ایک شہر میں دو شخص رہتے تھے ایک کا نام آقل تھا اور دوسرے کا نام نصیب تھا ایک روز وہ دونوں کار میں سوار ہو کر ایک لمبے سفر پر نکلے آدھے راستے میں سنسان راستے پر کار کا پٹرول ختم ہو گیا دونوں نے کوشش کی کہ کسی طرح رات گہری ہونے سے پہلے یہاں سے نکل جائیں مگر اتنا پیدل چلنے سے بہتر جانا گیا کہ ادھر ہی وقت گزار لیں جب تک کوئی مددگار نہیں آ جاتا آقل نے کہا کہ وہ سڑک کے کنارے لگے ہوئے درخت کے نیچے جا کر سوئے گا اور نصیب نے کہا کہ وہ سڑک کے کنارے میں سوئے گا آقل نے نصیب سے کہا کہ تم پاگل ہو گئے ہو کیا سڑک کے کنارے سونے کا مطلب اپنے آپ کو موت کے موں میں ڈالنا ہے نصیب نے کہا نہیں سڑک کے کنارے سونا مفید ہے کسی کی مجھ پر نظر پڑ گئی تو جگا کر یہاں سونے کا سبب پوچھے گا اور ہماری مدد کرے گا اور اس طرح آقل درخت کے نیچے جا کر اور نصیب سڑک کے کنارے میں ہی پڑ کر سو گیا گھنٹے بھر کے بعد ایک بڑے تیز رفتار ٹرک کا ادھر سے گزر ہوا جب ٹریک ڈرائیور کی نظر پڑی کہ کوئی سڑک کے بلکل کنارے پڑا سو رہا ہے تو اس نے بچانے کی بہت کوشش کی ٹرک نصیب کو بچاتے بچاتے مڑ کر درخت میں جا ٹکرایا درخت کے نیچے سویا ہوا بیچارہ آقل کچل کر مر گیا اور نصیب بلکل محفوظ رہا شاید حقیقی زندگی میں کچھ ایسا ہی ہوتا ہے نصیب لوگوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے حالکہ ان کے کام عقل سے نہیں ہوتے یہی ان کی تقدیر ہوتی ہے اور بڑے بڑے عقل مند آقل زندگی بھر جوتیاں چٹکھاتے رہتے ہیں یہی ان کی تقدیر ہوتی ہے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں بری لگتی ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو نیکی کی باتیں دوسروں تک پہنچا کر اپنا دینی فریضہ ادا کریں اور ہماری حسطہ افضائی کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں